بستوی بہران پیدا کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی وزرعظم نے بزلی اور گیسی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا اور کہاں اب کچھ بھی ہو جائے بزلی اور گیس پہکی نہیں ہونے دیں گے حرف وہ اقدام کریں گے جس سے قیمتوں میں کمی آئے اور عوام کو ریلیف حاصل ہو محمد نے تقریب سے خطاب میں وزرعظم نے شریف خاندان کو بھی نشانے پر رکھا کہا جب انسان چوری نہیں کرتا تو اسے لندن بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی گراب ٹھکمران ملک کا پیسہ چوری کر کے لندن امریکہ میں بڑے گھر لے لیتے ہیں جن کے اکاؤنٹ کاروبار اور محل بیرون ملک ہیں عوام انہیں کبھی ووٹ نہ دیں زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے پیسہ بنایا ہے یہ میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں پہلے سال سارا پاکستان کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس وہ چلی گئی کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جب ہماری حکومت آئی کانٹریکٹ سائن کی ہوئے پچھلی حکومتوں نے جو کمپنیز بجلی بناتی ہیں ان سے کانٹریکٹ سائن کی ہوئے بیس اور تیس سالوں کے جس قیمت پہ بجلی بن رہی ہے اس قیمت پہ ہم بیچ نہیں سکتے لوگوں کو وہ اتنی مہنگی بن رہی ہے مجبورا ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی نہیں کیونکہ لوگ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے پاور سٹیشنز مہنگی بجلی بنا رہے ہیں ان کو بند کریں وزائل کی کمی کی وجہ سے ملک غریب نہیں ہوتا ملک غریب تب ہوتا ہے جب اس کے حکمران ملک کو لوٹنا شروع کر کے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائیں کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دے جس کے پارٹی کے لیڈروں کے بڑے ملک سے باہر بڑے بڑے محلات فیکٹریاں بزنسز بینک اکاؤنٹ ملک سے باہر ہوں دوہزار اٹھانہ میں معیشت مشکلات کا شکار تھی صورتحال اس سے بہت مختلف تھی جو وزیر قزانہ اسحاق دار بتاتے تھے چیمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا اعتراف لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو نے موجودہ حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی غلط پالیسز نے ملک کی معاشی صورتحال ابتر کر دی ہے آئی ایم ف کے پاس جا کر حکومت نے ان کے تمام مطالبات مان لیے پاکستان بیمز پارٹی کی پوزیشن تھا 2018 کے ایلیکشن میں کہ ہم ایک ایک ایکنومک ڈیساسٹر کی طرف جا رہی ہیں ایکنومک سیچوئیشن پاکستان وہ روزی تصویر نہیں تھا جو دار شاب اور انوطلی کے نمائدے ہمارے سامنے پیش کرتے تھے لیکن پیتا ہے گ روگر دامنار کنس ایک ناؤنمک سیٹومیوشن اور ہمیں اللہ فٹی ساکرا ہمارے سامنے پیش کلتے تھے تو انہوں نے یہ فیصلی ہے کہ ہم آئی آی 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 آف کے پاس نہیں جائے اور اس کے بجائے کہ انہوں نے اپنے نوسوے آی 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 آف کے سامنے رکھے اور انہوں نے پہلے اپنے جو پاکستان کے ان کے لیے پاکستان کی جو دوست ہے اور ہمارے آلائیز ہیں ان کی اوپر زیادہ ربائی کیا اب تک نیب الزمان ثابت نہیں کر سکا نولی گراہما شاہد خکانہ باسی کہتے ہیں ترمیمی آرڈیننس کے بعد اختیارات کے غلط استعمال کا الزام قتم ہو چکا میرے دوستوں اور رشتہ داروں پر نیب دباؤ ڈال رہا ہے جبکہ دوسری جانب شاہد خکانہ باسی کے خلاف ایل این جی کیس میں نیب زمنی ریفرنس عدالت پر پیش نہ کر سکی جس پر اسلام آباد کی اختصاب عدالت نے نیب کو زمنی ریفرنس آئندہ سماعت پر پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید کاروائی یکم اپرد تک ملتوی کرتی نیب کی حقیقت کیا ہے اس ادارے نے ملک کو آج مفلوز کر دی ہے معیشت کو تباہ کر دی ہے اور صرف ایک پولیٹیکل انجنئنگ کے لیے ادارہ استعمال ہو رہا ہے اس کو ختم کریں ان معاملات کو تاکہ ملک آگے چل سکے شایب عمود صاحب جو کشمیر پہ ہوا ہے جو افارستان میں ہوا ہے اس کا جواب دے اور فاد چودری صاحب جلد اور جلد ہمیں چاند پہ پہنچائیں انشاءاللہ جی یہی سے گئے تھے یہی آئیں گے اور اپوزیشن قائم ہے ان کی ذاتی مصروفیات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ ڈھکی چھپی نہیں ہے پاکستان میں ایک فرزند عالی اور ایک فرزند عادنہ ہے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بلاول بھوٹو زرداری اور حمزہ شہباز کو کھری کھری سنا دی کہتے ہیں حمزہ شہباز سر سے پاؤں تک چور بازاری میں دھنسے ہوئے ہیں دس سال تک پنجاب میں حکومت کرنے والوں نے سوہ لانکھ بچوں کو سکولوں سے نکالا ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا اب حمزہ شہباز ملکی ترقی دے کر پریشان ہیں صبح وزیر نے چیئرمین پیپس پارٹی کو بھی نشانے پر رکھا بولے بلاول وہ شرلی ہیں جتنی مرضی آگ لگا لیں یہ نہیں چلے گی اس بار انہیں سن سے باہر نکالیں گے انتہائی جھوٹ اور فراڈ اور فریق اوپر مبنی ڈیٹا جاہو پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا نام نحاب خادمِ عالی کے جنہوں نے ایک سو پچیس ارب روپے کا سرکلہ صوبہ دوہزار آٹھ پہ لینے کے بعد دس سالوں میں خوب تکا کے اس صوبے کو خون نچوڑا عوام کا بھی اور اس صوبے کے خزانے کا بھی دس سال حکومت کی اور ان دس سالوں میں سٹیٹسٹکل رپورٹ میں ان کے اپنے ادوار کی بتا رہا ہوں سوہ سات لاکھ بچہ پنجاب کے اندر پرائمری سکولوں سے ڈراب ہوا تھا جناب اس وقت اشتہاری عالی کے منصر پہ فائز ہو چکی ہے دنیا کا پسپسہ ترین راکٹ لانچر بھی ہو اس کو پہلی دفعہ چلاو تو راکٹ لانچر چل جاتا ہے لیکن بلاول زرداری صاحب بچارے ان کی لانچنگ کرا کرا کے کرا کرا کے تھک گئے ہیں پنجاب کے اندر بھی اور ہر جگہ لیکن وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو پاری آپ کے پاس صرف رہ گیا اندرون سندھ کے چند ازلا پی ٹی آئی انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ڈیفیٹ کرے گی مولانا فضل ریمان صاحب سے گزارش ہے کرونا وائرس کے خلاف جدو جود کریں ملک و دہشت گردوں سے پاک کرنے کی جنگ شدت پسندی کا منصوبہ ناکاں بناتے ہوئے ایک اور بہادر افسر نے جان عرصے پاک پر قربان کر دی پاک فوج نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کے دوران دو دہشت گرد مار دیئے آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی کے دوران فائرنگ کے تباکلے میں کرنل مجیب الرحمان نے جامع شہادت نوش کیا صدر مملکات اور وزیراعظم سمیت سیاسی رہنماؤں نے شہید کرنل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی ہے عمران خان کہتے ہیں پوری قوم وفاج پاکستان سیکیروٹی اداروں کی قربانیوں کی محترف ہے جب نام پکا دے جائیں گے سب اہل وفا کے تفیانوں پہ بھی تو پکار آ جاؤں گا میں پاک فوج کی ڈیرہ اسمائل خان کی علاقے ٹانک میں بڑی کاروائی دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا دو انتہائی مطلوب دہشتگرد واصل جہنم آئی اس فی آر کے مطابق دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں کرنل مجیب الرحمان شہید ہوئے کاروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی خفیہ ٹھکانے سے اسلحہ اور مواصلاتی آلات بھی تحویل میں لے لئے گئے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعاصم عمران خان سمیت اپوزیشن رہنماؤں کا شہید کرنل کو خراج تحسین اہل خانہ کے لئے صبر و جویل کی دعا شہید کرنل مجیب الرحمان کا تعلق اس طور کے علاقے بنجی سے تھا بسماندگان میں بیوہ تین بیٹے ایک بیٹی شامل مودی سرکار کی سوچ نفرت پر مبنی اور اقلیتوں کے خلاف ہے وزیراعاصم عمران خان کہتے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر ظلم قابل مضمت ہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا ظلم کی حمایت کے مترادف ہوگا دنیا نے دیکھ لیا مقوضہ وادی میں کشمیریوں اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے وزیراعاصم نے دعا کی اللہ تعالیٰ کشمیریوں اور بھارت میں مقیم مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات تلائے ہمارے جو اسی لاکھ کشمیری بھائی بہنیں ہماری بزرگ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر تقریبا سات مہینے سے ہندوستان کی فوجوں نے گھروں میں بند کیا ہوا ہے میں آج آپ سب کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سبر کرنے کی بھی توفیق دے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ظلم سے ہمارے کشمیریوں کو ازاد کرے اللہ یہ ظالم انتہا پسند نرندر موڈی کے جو آر ایس ایس کا نظریہ مسلمانوں سے نفت کرنے والا نظریہ دلی میں دیکھا ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بچارے غریب مسلمانوں کے پر ظلم کیا انتہا پسند موڈی کے مسلم مخالف نظریہ نے بھارت کا بٹوارہ کر دیا دہلی فسادات میں جلے آشانے تباہ امارتیں موڈی کے مظالم کو دنیا کے سامنے بے نکاپ کر رہی ہیں متاثرہ قاندان تباہ گھروں میں زندگی گزارنے پر مجبور تو کئی پناہ کزینوں کے کیمپ میں داد کے منتظر ہیں شبانہ بیگم سمیت کئی متاثرہ افراد نے اپنی آپی تی بھی سنا تھی تہلی فسادات سے کئی گھر اجڑ گئے ہزاروں افراد بے روزگار ہوئے فسادات کو ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی متاثرین کا کوئی پرسانے حال نہیں شبانہ بیگم سمیت کئی خواتین تواہ شدہ گھروں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں متاثرہ افراد کا کہنا ہے انتہا پسندوں نے دکانوں کو لوٹ کر جلا دیا اب ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں میری دکانوں کا سر پہلے تالہ تھوڑے گئے ہیں تالہ تھوڑنے والا لوٹ کی سارا سامن نکالنے کے بعد کونٹر تھا اسی گندہ سارے ثبوت پروپ تھے دکانوں کے سب وہی کھاتے تھے ادار کھاتا چندہ تھا وہ سب جلا دیا مصطفیٰ آباد میں واقع اید گاہ کو کیم پر تبدیل کر دیا گیا انتہا پسندوں کی بھیڑ چڑھنے والے کئی خاندان امداد کے منتظر ہیں آنسووں اور آہوں کی روداد سن رب کونین میری بھی فریاد سن مقبولہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ تحال جاری ہے قابض بھارتی افواج نے زیرا شفیہ میں فائرنگ کر کے دونوں جوانوں کو شہید کر دیا شہادت کی خبر سنتے ہی وادی میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہزاروں افواج نارے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے قابض بھارتی افواج نے مظاہرین پر پیلٹ گن اور آنسو گیس کے شیل کھول دیئے جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے وادی میں کرفیو اور لاکڈاؤن کو دو سو اٹھارہ روز مکمل ہو چکے ہیں حاضر ہوگی ایک پریٹ کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیئر ویلکم بیل خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے گرینڈ ہیلتھ علائنس ایم ٹی آئی ایکٹ کو لے کر پھر سڑکوں پر آگئی پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی صوبائی وزیر ورائے قانون کی اقین دہانی پر گرینڈ ہیلتھ علائنس نے کل تک دھرنا موخر کیا پھر اپنے اجلاس میں فیصلہ کرتے ہوئے کل سے پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا لاہور سے مزید بتائیں گے میاں نویت لاہور میں گرینڈ ہیلتھ علائنس کا ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف دوبارہ احتجاجی دھرنا مظاہرین کی پنجاب اسمبلی جانے کی کوشش پولیس کے روکنے پر سلک کلامی ہوئی لیڈیز پولیس اور نرسز کتھم گتھا گرینڈ ہیلتھ علائنس کے عدداروں سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے مذاکرات کیے جائز مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرائی جس پر گرینڈ ہیلتھ علائنس نے دھرنا ایک روز کے لیے مؤخر کر دیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی رضا مندی کے بعد بل ایوان میں پیش کیا گیا کنسیسنس ڈیولپ کرنے کے لیے سیمینار بھی ہوئے مذاکرات بھی ہوئے اور اس کے بعد کل میں نے سیکرٹری ہیلتھ سے یہ پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ کی طرف سے ایسی انسٹرکشن تو نہیں کہ یہ ہم لیجسلیشن کے لیے نہیں جا سکتے ان کا فرمانہ تک کوئی دوسری جانی وزیر سہت پنجاب داکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا تحافظات دور کر دیئے لیکن یلگ ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں جس طرح پاکستان میڈیکل اسوسیوشن نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکسن کی انہوں نے تو آج تک کبھی یہ کام ہی نہیں کیا سڑک پہ آکے بیٹھنے کا کام یہ اپنی سیاست چمکا رہے چکا تھا اتجاج کے باعث مار روڈ پر اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کی پاکستان میں کرونا وائرس پھیلنے کے خطرات بدستور موجود ہیں کراچی میں ایک اور شخص میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ کیسز کی تعداد ساتھ ہو گئی شہر قائد کے متاثرہ تین مریضوں میں سے دو کی حالت بہتر ہو گئی ادھر حکومت نے ایران میں موجود مشتبہ پاکستانی مریضوں کو واپس وطن لانے کا فیصلہ کر لیا دوکٹر زفر مرزا کہتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کوشہ ہیں محلک کرونا وائرس نے سو سے زائد ممالک میں پنجے گار لیے چین میں مزید تئیس ایران میں تین تالیس سپین میں نو اور جنوبی کوریا میں تین حلاکتیں سامنے آئی ہیں مجموعی طور پر محلک وائرس اب تک تین ہزار آٹھ سو چوراسی لوگوں کو موت کے موں میں دھکیل چکا ہے امریکہ بلے شیافل پین ہانگ کانگ نائچیریا سمیت کئی ممالک میں کرونا وائرس کے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے باعث بیشتر ممالک نے آرزی طور پر لوگ ٹاؤن نافذ کر دیا ہے مزید خبریں ہوں گے اس بولٹن کا حصہ لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہی ہے بریک کے بعد بات کریں گے قومی اتصابیوروں کے بڑے فیصلے کے حوالے اسے عدالتوں میں دائر نیب کیسز کی جلد سماد کے لیے اتصاب عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لی آزرائے کی مطابق کیسز کے جلد فیصلے کے لیے نیب آرڈیننس سولہ ایک کے تحت جلد سماد کے لیے بعض آفتہ درخواستیں دائر کی جائیں گی نیب اتصاب عدالتوں میں درخواستیں دائر کرے گا کہ کیسز کا مقرر کردہ وقت میں فیصلہ کریں نیب آرڈیننس کے مطابق ایک ماہ میں کیسز کا فیصلہ کرنا ہوگا کیسز کے فیصلے میں تاقیر کے باعث تفصیحی آفیسر تبدیل اور گواہ بھی تھک جاتے ہیں احتساب عدالتوں میں 1275 کیس زیر سماعت ہیں کسی مقدمے میں زمانت کیس کا حتمی انجام نہیں ہوتا پیرگون سکینڈل کیس میں گرفتار خوزی صاحب رفیق بھی جیل میں بیمار پڑ گئے احتساب عدالت لاہور نے جیل سپرینٹ کی درخواست پر سرویسز اسپتال ایڈمیٹ کرنے کا حکم دے دیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا نیندگی راہرما کو گلے کی شدید تکلیف ہے جیل میں علاج ممکن نہیں خوزی برادران پیرگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں ایک سال تین ماہ سے جیل میں ہیں آج قومی اسمبلی اجلاف میں شرکت کے لیے انہیں پروڈکشن آرڈر پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچایا گیا وزرینہ پنجاب سردان عثمان بزدار ستحریک انصاف کے سینئر راہرما جانگی ترین کی ملاقات ہوئی جنوبی پنجاب کے سیکیٹریٹ کے قیام سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی وزرینہ پنجاب نے کہا ملک کو کنگال کرنے والوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جکی پروپاگینڈا کرنے والوں کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا ملاقات کے دوران وزرینہ پنجاب سردان عثمان بزدار نے کہا ماضی کی حکمران ذاتی نمود و نمائش پر اربوں روپے صرف کرتے رہے کھوکلے نارے نہیں لگاتے بلکہ عملی اقدامات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتیں خود انتشار کا شکار ہو کر بکھری ہوئی ہیں ان ہاؤس تبدیلی آئے گی نہ میں ٹرومنگ لیکشن ہوں گے خواب دیکھنے والوں کے ارمان دل میں ہی رہ جائیں گے افسوسنا خبر ہے گلگٹ سکیٹو روڈ پر مسافر کوسٹر دریاء میں گرنے سے 26 مسافر جابہک ہو گئے دس مسافروں کی لاشیں دریاء سے نکال لے گئیں دیگر سترہ مسافروں کی لاشیں نکالے کیلئے ریسکیو آپریشن جاری ہے پاک فوج پولیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں چوبیس سالہ کوہ پیما شبیر حسین صدپارہ سمیت دس مسافروں کی نماز جنازہ سکردو میں ادا کر دی گئی جس کے بعد نیتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں جالی بینک ایک آنٹس کیس میں ملزم عبد المجید کی رہائی کا حکم چیئرمن سرمایہ کاری بورٹ کا استیفہ وفاقی سرکاری ملازمین کے احتجاز سمیت ڈیگر اہم خبریں ٹاپ فائف نیوز میں جالی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرین کا کیس اسلام آبادہ ہائی کورٹ نے مرکزی ملزم عبدالغلی مجید کی آخری ریفرنس میں بھی زمانت منصور کر لی عدالت کا پہلے سے جماعت دست کروڑ اوپے کی زمانتی مچلکوں پر رہائی کا ہو چیئرمن سرمایہ کاری بورٹ زبیر گلانی نے استیفہ دے دیا ذرائع وزیراعظم آفیس کی مطابق زبیر گلانی ذاتی وجہات کی بنا پر عہدے سے مستعفی ہوئے زبیر گلانی وزیراعظم کے مہم کاروبار میں آسانی کو لیڈ کر رہے تھے وفاقی وزیر حسد عمر کا کہنا ہے ٹیکسٹائل کے شعبے میں جدت لانے کی ضرورت ہے حکومت اور تانچے برادری کے درمیان معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں مقابلے کی فضاء کے لیے خود کو دیار کرنا ہوگا ٹیک ٹاک سٹار حریم شاہ ورسند الخٹک بڑی مشکل میں پھنس گئیں دونوں کے خلاف عدالتی حکمات کے باوجود مقدمہ درجن نہ کرنے پر توہینی عدالت کی درخواست طائر سیشن کورٹ نے توہینی عدالت کی درخواست پر تھانہ نظیر آباد بولیس کو نوٹس جاری کر دیئے سیکردری خزانہ سے مذاکرات ناکام وفاقی سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ تسلیم ہونے تر احتجاج جاری رکھنے کا اعلام کر دیا ملازمین کا کہنا ہے مہگائی میں اضافے کی وجہ سے اب پرانی تنخواہ میں گزاران ناممکن ہے مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا